اس فلم کی شروعات ہوتی ہے وینیس سے جہاں بہت ایڈوانس اور قیمتی چیزوں کی نیلامی ہونے والی تھی اسی لیے بڑے بڑے امیر لوگ ماسک پہن کر یہاں بیٹھے ہوئے تھے یہی پر ہم کہانی کے مین کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام سائرس ہے وہ کافی سمارٹ تھا اور ایک بار پھر یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چوری کا پلان کر چکا تھا یہ ہمیں سائرس کی ٹیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے جن میں سب سے ٹوپر وہ خود تھا ایک تھی پائلٹ لڑکی ایک تھا لاک ماسٹر جو ہر طرح کی مسکل لاکس کو بھی وہ آسانی توڑ سکتا تھا ایک لڑکی ہیکر تھی اور لڑکا تھا انجینئر ایک بڑی عمر کا آدمی بھی ہوتا ہے جو ان کے چوریوں میں مدد کرتا تھا اس وقت وہ سائرس کے ساتھ ملا میں گھر میں ہی آیا ہوا تھا یہاں ہر جگہ پر کیمپس بھی لگائی ہوئی تھی جن پر پولیس کی نظر تھی اور سب سے سینئر آفیسر کا نام ای بی ہوتا ہے وقت پہلے وہ سائرس سے ملی تھی ان کی دوستی ہو گئی تھی پر جب ای بی کو پتا چلا کہ وہ کتنا بڑا چور ہے تو ایک مشن پر اس نے سائرس کو پکڑنے کا پلان بنایا لیکن وہ کیونکہ کافی چلا تھا اس لیے بھاگ گیا تھا لیکن اس بار اے بی اپنی ٹیم کے ساتھ پوری طرح سے تیار تھی کہ جیسے سائرس چوری کرے گا یا اسی رنگی ہاتھوں پکڑ لے گی اور نیلامی شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے ایک کافی مہنگی پینٹنگ کو لائے گیا جس کی ایک کے بعد ایک بولی لگنے لگتی ہے لیکن آخر میں وہ دو کروڑ کی بک جاتی ہے مگر یہ چور سائرس اور اس کے ساتھ ہی جو پہلی سیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے یہ اس پینٹنگ کو کسٹمر تک پہنچنے سے پہلے ہی چوری کرتے ہیں اور اسی بلیک مارکٹ میں اسی دام دو کروڑ میں بیچ بھی دیتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے سب سے خاص قسم کی چیز کی جس کا نام این ایف ٹی تھا اور کیونکہ اس کو بنانے والا کرییٹر اپنی پہچان بتانا نہیں چاہتا تھا اسی لیے اس نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا اس کرییشن این ایف ٹی میں تقریباً 200 کیمراز لگی ہوئی تھی جو ویڈیو ریکارڈ کر کے بہت اچھی ویڈیو ایڈٹ کر کے دیتی تھی اب اس کی نیلامی شروع ہوئی ڈیڑھ سے دو دوسری ڈھائی کروڑ ہوئی تھی یہ تب یہاں ہیکر اپنا کام کرتی ہے وہ ایک بٹن دبا کر لفٹ کہتی ہے ایسا ہوتی ہے وہاں کی ساری لائٹ بند ہو گئی اور دھماکے ہونے لگی ہر طرف افرا تفری مجھ جاتی ہے اب جہاں امیر لوگ بھاگنے کا سوچ رہی تھی تو یہاں سائرس اپنا کام کرتا ہے جو ڈھائی کروڑ کی بولی لگی تھی وہ خود سائرس نے لگائی تھی اس لیے وہاں اب نفٹ کے کریٹر کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ آپ میرے ٹھکانے پر ہی آ جاؤ نفٹ بھی وہیں لے لی جائے گی اور پیسے بھی ہم وہیں دے دیں گے اب یہ سارے چیزیں اوپر بیٹھی اے بی دیکھ رہی تھی پر سائرس اور اس کی ٹیم جو یہاں سے بھاگ رہی تھی ان کے پیچھے پیچھے اے بی اور اس کی ٹیم لگ جاتی ہے وہ لوگ خاص قسم کی سپیڈ بورڈ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پولیس کو چکمہ دے کر سمندر کے بیچ میں آ گئی اور انہوں نے بیریرز کھڑے کر دیے جس سے پولیس پیچھے اٹک گئی اور یہ لوگ یہاں سے آگے نکل جاتے ہیں یہ لوگ اپنے ٹھکانے اور شپ میں پہنچے جہاں یہ نفٹ کی لیندین کی بات وہ پارٹی کرتے ہیں اے بی جو ابھی بھی چھانبین کر رہی تھی وہ نیلامی میں آئے لوگوں کی ویڈیو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اس کی نظر سائرس ساتھی ہیلپر پر گئی جو ابھی بھی وہی تھا اس لیے یہ لوگ اس تک پہنچ کر اسے پکڑ لیتی ہیں ادھر پتا چلا کہ ان چوروں نے جب این ایف ٹی کو چوری کیا تو بلیک مارکٹ میں اس کی قیمتیں بڑھتی گئی تین سے چار چار سے پانچ پھر آٹھ کروڑ ہو گئی اور اسے ایکٹیویٹ چلانے کے لیے انہیں اصلی مالک کی ضرورت تھی اس لیے یہ اس کرییٹر کو بھی اتار لائی تھی سائرس اس سے بات کرتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہارا این ایف ٹی مارکٹ میں دو تین کروڑ کا بکنا تھا وہ اب چوری ہونے کی وجہ سے بلیک مارکٹ میں آٹھ کروڑ کا بکے گا تمہیں لگتا ہے ہم نے تمہیں ایسے ہی اٹھا لی بلکہ بلیک مارکٹ میں بیچ کر آدھا منافع تمہیں بھی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے اس سے تمہارا ہمارا دونوں کا فائدہ ہوگا تو ٹینشن نہ لو جم کے پارٹی کرو سائرس کی ٹیم کا ہیلپر اے بی سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اے بی سوالوں کے الٹے سیدھے جواب دے رہا تھا اے بی کہتے ہیں کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گی اور سب کے سامنے تمہاری سچا ہی لے آؤں گی بہتر ہوگا کہ تم اپنی ٹیم کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دو تب ہیلپر کہتے ہیں کہ میری ٹیم اس وقت لنڈن میں ہی ہے اگر انہیں پکڑنا ہے تو میرے ساتھ وہاں جانا ہوگا اس لیے اب اے بی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ لنڈن کی پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہیں یہاں اس کی ملاقات ایک اور آفیسر سے ہوئی جو اسے بتاتا ہے کہ مجھے خفیہ طریقے سے پتا چلا ہے کہ سب سے بڑا مافیا جس کا نام لارس ہے اس نے حال ہی میں مارکٹ کے شیرز کے ساتھ ہیرا فیری کی ہے جس سے قیمتیں اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے اسے بہت منافع ہوا ہے مگر اس منافع کی وجہ مارکٹ یہ چیزوں کی قیمتوں کی اُلٹ پُلٹ نہیں بلکہ ڈیم کی پانی پورے شہر میں پھیلا دیا کہ وہاں باڑھا گئی بہت لوگ ڈوب گئی بہتوں کی جانے چلی گئی تو اس وجہ سے مارکٹ کے ساتھ یہ سب ہو پایا اور اب لارس بلکل ایسا ہی ایک دوسرے شیر کے ساتھ بھی کرنے والا ہے جس میں لارس کے ساتھ ساتھ ایک اور کافی بڑی مافیا بھی شامل ہے اور یہ کام وہ دونوں اگلے دو مہینے میں انجام دے دیں گے لارس اس مافیا کو پہلے پیمنٹ کرے گا پیسے نہیں سونا ہوگا وہ بھی ایک دو کلو نہیں بلکہ پورے دس ٹون اور ان کی اس ڈیل کو توڑنے اور پیمنٹ رکوانے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے وہ آفیسر بتاتا ہے کہ ہمیں ایک ایسے بندے کی تلاش ہے جو چوروں کی طرح ہی سوچ کر چوروں کو پکڑ سکے ظاہر ہے اس کام کے لیے ہمیں کسی ماسٹر مائنڈ چور کی ضرورت ہے اور وہ کون ہے تو وہ اچھے سے جانتی ہو سائرس جس پر اے بھی فوراں بولی نو 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 سر جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہو سکتا آپ چاہتے ہیں میں سائرس کے پاس جا کر اسے مدد مانگوں اور وہ بھی ہماری مدد کرنے کو تیار ہو جائے گا کبھی نہیں ناممکن ہے یہاں جب آفیسر کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے بھی کر کے اسے منانا ہوگا تاکہ ہم لارس کو روک سکے اس طرح بہو مان گئے فوراں پہنچ جاتی ہے سائرس کے پاس یہاں دونوں ایک دوسرے کو دوش دینے لگتی ہے کہ تم نے دھوکا دیا تم نے دیا پر آخر میں بات ختم کر کے سائرس اس کی آنے کی وجہ پوچھتا ہے اس پر اے بھی کہتی ہے کہ تمہیں میرے لیے ایک چوری کرنی ہوگی اور اسے وہ ساری باتیں بتا دیتی ہے جو اے بی کو آفیسر نے بتائی یہ کہتی ہے کہ تمہیں وہ سارا سونا چوری کرنا ہوگا اس کے بعد سائرس کی ساری بات اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتا ہے اس کی ساتھی چونک تو گئی پر سائرس کہتا ہے کہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کام مشکل ہے لیکن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ لوگ اپنے پلان میں کامیاب رہی تو پورا شہر بارڈ میں لے جانے کی وجہ سے برباد ہو جائے گا معصوم لوگ مر جائیں گے اب باری باری سارے لوگ پتہ لگوانے کی کوشش کرنی لگتی ہے کہ آخر نرس اور وہ مافیا یہ پلان انجام کیسے دیں گے پتا چلا کہ وہ سارا سونا سب سے پہلے نرس اڈے سے نکلے گا پھر درگز کے ذریعے وہاں سے لے جایا جائے گا جس کے بعد وہ پلین کے ذریعے اس کی منزل تک بھیجا جائے گا اس لیے اب یہاں سائرس اور اس کی ٹیم اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے وہ کیسے اپنا مشن انجام دیں گے یہاں پر سب سے پہلے ہیکر بتاتی ہے کہ اگر ہم بلکل ویسے دکھنے والا پلین بنا لے تو چوری کرنا آسان ہو جائے گا پر سوال یہ تھا کہ ویسا پلین آئے گا کہاں سے اس پر سائرس کہتے ہیں کہ میں نے نیلامی گھر میں ایک امیر لڑکے سے ملا تھا جو پلینز کے لیندین کا کام کرتا ہے اس کے پاس ایک ایسا پلین ہے جو تھوڑا بہت اس سے ملتا جلتا ہے جسے ہم خود موڈیفائی کر کے ویسا بنا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہی ہمیں اس پلین کو دے دیں اس لیے ابھی سارے لوگ اس پلین ڈیلر کے پاس پہنچ جاتی ہیں جو انہیں وہی آلیشان پلین دکھاتا ہے یہ کافی خوبصورت بھی تھا لیکن اسے اڑانا منا تھا کیونکہ اس میں کئی سارے LED گلاس لگے ہوئے تھے ساتھی وہ زیادہ شور بھی کرتا تھا اس لیے ڈیلر اپنا پلین دینے سے منا کر دیتا ہے لیکن AB اسے یہ بتا دیتی ہے کہ میں پولیس میں ہوں اور اس طرح کے پلینز رکھنا ویسے بھی گیر قانونی ہے اور اگر تم نے یہ ہمیں نہ دیا تو جیل کی ہوا کھاؤگے جس پر آخر وہ مانی جاتا ہے اور پلین تو مل گیا تھا تو اگلا سب سے بڑا پرابلم یہی تھا کہ ریڈر پر ہیرا پھیری کیسے کی جائے جس کے لیے انہیں بنانا ہوگا PSA جو اس طرح کے سگنلز بنائے گا جس سے حالانکہ ہوا میں دو ہی پلین اڑ رہی ہوں گی مگر وہ سگنل صرف ایک ہی پلین دکھائے گا لیکن یہاں ایک چھوٹا سا خمیہ تھی مطلب جب ان دونوں پلینز کو پہلی بار اوپر نیچے کریں گے تو کچھ وقت کے لیے ریڈر پر ہی دونوں ہی پلیس نظر آئیں گی جو ہیڈکوارٹر میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ لیں گے اس لیے انہیں وہاں اپنے کسی خاص آدمی کو بٹھانا تھا جس پر اے بھی کہتے ہیں کہ ائرپورٹ پر میں ایک آفیسر کو جانتی ہوں جب میرا دوست ہے وہ ہیڈکوارٹر میں ہی بیٹھا ہوتا ہے تو ہمارا کام وہ کر دے گا اس لیے یہ اب اس آفیسر سے ملتی ہے جو ویل چیئر پر تھا انہوں نے اپنی بات رکھی جس کے لیے وہاں صاف صاف منع کر دیتا ہے کہ سوری میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ اس میں چوری شامل ہیں نہیں بلکل نہیں پر تب ہی سائرس کہتے ہیں کہ میں اس کام کی بدلے تمہیں دس لاکھ دوں گا جس کے لیے وہ آفیسر مان گیا تو یہ سارے ٹیم اپنے اپنے کام پر لگ جاتی ہے اور اس پلین کو یہ لوگ بدلنے میں لگ جاتے ہیں مطلب کی رنگ وغیرہ کرتے ہیں تاکہ یہ دوسری پلین کی طرح لگنے لگے جس بات بی ایس آئی کی مشین بنائی جاتی ہے جو سگنلز میں ہیرا فیری کرتے ہیں پر اس کا سائز بڑا لگ رہا تھا اور وہ کسی باوم سے کم نہیں لگ رہی تھی اس لیے اے بی ہیکر کو کہتی ہے کہ ایسا کرو کہ اس پی ایس آئی مشین کے چھوٹے چھوٹے کئی سارے حصے بنا دو جو ہر ایک ممبر کو دے دیا جائے گا اس طرح کام آسان ہو جائے گا اس کے لیے ہیکر مان گئی اور کچھ منٹ کے بعد وہ پی ایس آئی مشین کی الگ الگ حصے بنا دیتی ہے جس کے بعد آخرکار ان کا فائنل دن آ جاتا ہے جہاں سب لوگ اپنے اپنے حساب سے تیار ہو جاتے ہیں انہوں نے آدھے ٹکٹ بزنس کلاس کے لیے تھی تو آدھے اکانومی کے لیے تاکہ یہ پورے پلین میں پھیل جائیں گے پتہ چلا کہ لارس کی دو گنڈے بزنس میں دو تین اکانومی کلاس میں ہے جبکہ سب سے نیچے تھا دس ٹون سونا اس کے بعد یہ پوری ٹیم اپنے چوری کو انجام دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاتی ہے ہیکر نے سبھی کیمراز کو ہیک کر لیا تھا تاکہ ہر ایک چیز پر نظر رکھی جا سکے جبکہ لوک ماسٹر نے اپنے حصے کی پی ایس آئی مشین بیتھروم میں جا کر لگا بھی دی ان کا ایک ساتھی ڈر گیا تھا اس لیے وہ ساتھ نہیں آیا تھا تب وہ اس کے حصے کا کام بھی کرنے کا سوچتی ہے وہ اپنے بزنس کلاس کی بیتھروم میں جا کر اس پی ایس آئی مشین کو وہاں لگانے لگتی ہے پر تب ہی ایک جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ مشین چھوٹ کر نیچے گر گئی ٹوٹ جاتی یہ اس کے کئی سارے ٹکڑے ہو گئے جس سے اے بھی کافی پریشان ہو گئی کیونکہ کیسے بھی کر کے دوبارہ جوڑ کر یہ مشین یہاں لگانے ہی تھی مگر اب گنڈے بھی واش روم میں آنا چاہتی تھی اور اگر انہوں نے یہ دیکھ لیا تو ان کا پلان چوپٹ ہو جائے گا لیکن یہاں ٹھیک وقت پر سائرس آ گیا اور ابھی دونوں مل کر مشین کو جوڑ کر وہاں لگا ہی دیتے ہیں جبکہ پائلٹ اپنے والے پلین کو اڑا کر اس بڑے والے پلین کی نیچے لے آتی ہے ساتھ ہی پی اے سائی کے ایکٹیویٹ ہونے کا انتظار کرنے لگے ہیں تاکہ دونوں پلینز کی ریڈر کا ایک ہی سگنل جائے اسی لیے ابھی ہیڈگوارٹر کے ریڈر میں دو ہی پلینز کی سگنلز آ رہی تھی جو دیکھ کر ائرپورٹ آفیسر کی ساتھی یہ تھی کہ ہمیں اس بارے میں اوپر خبر کر دینی چاہیے جس پر وہ آفیسر اے بی کا ساتھی جواب دیتا ہے کہ یہ معمولی سی خرابی ہوگی دو تین منٹ میں ٹھیک ہو جائے گی وہ اسے اپنی باتوں میں اُلجھانے لگا جس بیچ پی اے سائی کے ایکٹیویٹ ہوتے ہی پائلٹ اپنے والے پلین کو دوسرے پلین سے کنیکٹ کر لیتی ہے ایسا ہوتی سگنل ملنے لگے جسے اب ریڈر پر بس ایک ہی پلین نظر آنے لگتا ہے تب آفیسر اپنے ساتھی کو کہتا ہے دیکھو میں نے کہا تھا نا یہ خرابی ہے لوگ ٹھیک بھی ہو گئی اب ادھر لاک ماسٹر نیچے والے ایریا میں پہنچتا ہے جہاں سونے والی تجوری پڑی ہوئی تھی وہ اپنے ہائی ٹیک مشین کو تجوری پر لگا کر اس کا لاک توڑنے کی کوشش کرتا ہے پر اس بیچ گنڈوں کو شک ہوا اسی لیے وہ اپنے سونے تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اس بات کی خبر جیسے ہی سائرس کو ہوئی وہ انہیں روکنے میں لگ جاتا ہے جس سے ان سب چوروں کے لرس کے گنڈوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے ان کی زبردست ہاتھ ہپائی ہونی لگتی ہے چلتے ہوئے پلین میں یہ لوگ لڑ رہے تھے اب جھٹکے لگنے کی وجہ سے پائلٹ کو لگتا ہے جیسے پلین میں کوئی گڑھ بڑی ہے اس لیے وہ فون ہیڈکوارٹر میں ہی خبر کرتا ہے تب اے بی کا ساتھی آفیسر کہتا ہے یہ موسم خراب ہے اس لیے آپ کو پاس کی ہوای اڈے پر پلین کو اتارنا ہوگا جب اس کی بات مان کر پائلٹ پلین کو اتارنے لگتا ہے پر یہ جگہ پلین کو لینڈ کرنے کے لیے چھوٹی تھی جس وجہ سے اسے حالانکہ کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ جیسے تیسے پلین کو اس چھوٹے سے ہوای اڈے پر اتار ہی دیتا ہے اس لیے اب سائرس کی پائلٹ ساتھی بھی پلین کو باہا لینڈ کروا لیتی ہے پر لارس کو بھی اس بات کا پتا چل گیا تھا کہ ہمارا پلین ہائی جیک ہو گیا ہے جہاں اسے لینڈ کروانا تھا وہاں ہونے کی بجائے کئی اور کروا دیا گیا ہے اس لیے لارس اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ جس پر بھی میرے سونے کو محتق پہنچنے سے روکا ہے انہیں ختم کر دو یا میرے پاس لے کے آؤ ادھر لاک ماسٹر سائرس سے مافی مانگتا ہے کہ پلیز مجھے ماف کر دو میں ٹائم کے اندر لاک توڑ کر سونا نہیں چورا پایا اب یہ سونا گنڈوں اور ان کے ہیڈ مافیا اور لارس کے ہاتھ لگ جائے گا اور یہ اپنی خطرناک ڈیل کر لیں گے اب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے گنڈوں کے ساتھ سونے سمیت یہ لارس کے پاس جانے لگتی ہے انہیں پلین کے ذریعے ان کی پائلٹ کے لیے جا رہی ادھر لارس کے پاس وہ مافیا بھی آ جاتی ہے وہ چاہتی تھی کہ ڈیل ہوتے ہی جلد سے جلد شہر میں باڑھا جائے تاکہ مارکٹ کے شیئرز اوپر نیچے ہونے سے اور زیادہ فائدہ ہو لیکن اس مافیا کو بھی پتا چل گیا تھا کہ جس پلین کے ذریعے ان کا سونا آ رہا تھا وہ ہائی جیک ہو گیا ہے وہیں لارس اسی سمیتے کہتا ہے کہ میرے گنڈوں نے ہائی جیکر کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے ایک گھنٹے میں مال آپ کو مل جائے گا بس ڈیل کو کیسے بھی کر کے آج کے آج ہی فائنل کرنا ہے ادھر پلین میں ابھی بھی لڑائی ہو رہی تھی جس وجہ سے پی سی آئی کی سارے حصے برباد ہو گئی ایسا ہونے سے اب ہیڈکوارٹر کی ریڈر میں دونوں پلینز دکھنے لگتی ہیں تب پلین کو ٹریس کر کے گورنمنٹ اپنے فائٹر جیٹس کو پلین کے پیچھے بھیج دیتی ہیں حملہ کرنے کے لیے لیکن یہاں سائرس اور پائلٹ اپنا دماغ لگاتی ہے وہ پلین کو الٹا کر کے لکھ دیتی ہیں کہ اس میں لوگ ہیں اس لیے حملہ نہ کیا جائے اسی لیے فیلحال وہ فائٹر جیٹس ان پر حملہ نہیں کرتے بلکہ پیچھا کرنے لگتی ہے تاکہ جب یہ پلین لینڈ ہو تو پولیس وہاں جا کر سیچویشن کو ہینڈل کرے جس کے بعد اب یہ پلین لینڈ ہوتا ہے لارز کی مہل کے گراؤنڈ میں جو اس کی آلیشان سے گھر کو برباد کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ سیکیورٹی دیوار کو توڑتا ہوا پلین اندر جانے لگا ایسا ہوتے ہی سارا کا سارا سونا بھی نکل کر باہر گر جاتا ہے یہ دیکھ کر مافیا ان لارز کو کہتی ہے کہ اب تو میں یہ سارا سونا بھی لے لوں گی ساتھی ہماری ڈیل بھی کینسل جو کہہ کر وہ یہاں سے جانے لگی بڑھ لارز جسے گصہ آ گیا تھا وہ اسے شوٹ کر کے مار دیتا ہے اب تب ہی یہاں وہ پولیس بھی آ گئی جو ان کا پیچھا کر رہی تھی وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے پولیس جیسے ہی لارز کو پکڑنے لگی وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا اپنا گھر ہے اور یہ چوریاں آئے تھے اس مافیا عورت کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اصلی گنہگار یہ مافیا ہے انہوں نے ہی اس مافیا عورت کو مارا ہے تو آپ انہیں پکڑ کر لے جائے پر یہ سائرس اپنا دماغ لگاتا ہے بوہ پلین کی LED گلاس اور NFT کرییشن کی ریکارڈنگ سے پولیس کو یہ دکھا دیتا ہے کہ اصلی گنہگار لارز ہی ہے اس نے ہی اس مافیا عورت سے سونے کی ڈیل کی تھی پورے شہر کو برباد کرنے کی پلیننگ تھی اس لیے لارز کو پولیس گرفتار کرنی تھی اس مشن میں اے بی اور لنڈن کا آفیسر بھی شامل تھا جن کا مقصد ہی اس ڈیل کو روکنا تھا تو اس میں کامیاب ہونے کی وجہ سے وہ سارا سونا پولیس اپنی ساتھ لے جاتی ہے اے بی سائرس کے ٹیم کا حصہ ون جاتی ہے یہاں پتا چلا کہ اے بی جب بچی تھی تو اسے ایک پینٹنگ کافی پسند آگئی تھی جو اب سائرس اس سے گفٹ کرنے کا سوچتا ہے تاکہ اے بی خوش ہو جائے اور یہ لوگ پھر سے ایک ہو جائے اس کے بعد یہاں سب سے بڑی بات سامنے آتی ہے اصل میں لک ماسٹر نے سارا سونا بہاں سے نکال لیا تھا وہ اصلی سونے کی بجائی نکلی سونا رکھ دیا تھا اور اس طرح کر کے دکھایا جس سے وہ تجوری طور میں کامیاب نہیں ہوئے یعنی کہ جو سونا پولیس کے ہاتھ لگا تھا وہ صرف سونے جیسے دکھنے والی لوہے کی ایٹا تھی جبکہ اصلی سونا تو اسی وقت آسمان سے غائب کر دیا گیا تھا اور یہ لوگ اسے اپنے ٹھکانے پر بھی لے جا چکے تھے یعنی یہ چور ایک بار پھر اپنے دماغ کی وجہ سے اتنی بڑی چوری انجام دینے میں کامیاب رہے تھے یہ لوگ پھر اپنا سونا لینے کے لیے جاتے ہی سب اتنے بڑے کامیابی پر ایک دوسرے کے گلے لگ کر ملتے ہیں اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور ایسے ہی اس کہانی کا دی اینڈ ہو جاتی ہے